اسلام علیکم تمام پردیسیوں کو غیر ملکیوں کو لیے خاص ویڈیو میں اسے بولوں گا جی خدا رہا ایسی غلطی مت کیجئے گا بندہ یار ہوتا کہا دیکھیں چلو اپنی تو جان جو ہماری وہاں پر شکنجے میں آنی ہے وہ تو آنی ہے میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لیے ہوگی لیکن اس بھائی صاحب کو یہ جو غیر ملکی ہیں ان کے اوپر بات یہ کر رہا تھا پیچھے بیٹھے ہوئی فیملی ہیں جو ہماری وہ بھائی پھر ظاہری سے بات ایک بندہ پردیس میں میں اپنی مثال دے دیتا ہوں میں پردیس میں سعودیہ میں ہوتا ہوں تو میں کماتا ہوں گھر بھیجتا ہوں میرے گھر کا نظام چلتا ہے اگر خدا نہ خواستہ میں وہاں پر پکڑا جاؤں یا کوئی اور معاملہ بن جائے اور لمبے عرصے کے لیے جیل میں پڑا رہا ہوں تو میں تو چلو بھائی جو میرے ساتھ ہونی ہے وہ تو ہونی جو پیچھے فیملی بیٹھے ہوئی ہے وہ بھی بچارے ہیں تو بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی کوئی بھی حرکت سعودی ریبیہ میں مت کیجئے گا ہاں باغی معاملہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نہیں بولتا جی پاکستان میں حالات بہت نہیں پاکستان میں بھی بھائی اگر آپ کسی لڑکی کے پیچھ شیڑیں گے تو وہ تھپڑی کھائیں گے لیکن پھر بھی چلو لے دے کر کے لے دے سے مرادی ہے کہ ایک دو گاڑییں نکال دی اس نے مولا یار شرم کر اگر خدا نہ خواستہ کو بغیرتی کرتا ہے تو اس کی جان کی خلاسی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوئے حالانکہ یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو کلپ ساتھ میں دکھاتا ہوں ایک شورٹ سی بات آپ کو میں اپنی خود کی بتانا چاہتا ہوں ہم تائف میں کم کر رہے تھے فیصلیہ والی سائیڈ پر اور ایک سامنے گاڑی میں سعودی اور سعودان دونوں گھر سے نکلیں اور گاڑی میں آ کر بیٹھے ہیں تو میں نے دو تین دفعہ ان کی طرف بھی ایسے بس تو تیسی دفعہ جب ایسے دکھا سعودی اتر کے آگئے میرے پاس مجھے بولتا ہے جی اس سبھی شیفن تک میں نے بولا بھی کیا اس نے بولا بھی کیا دیکھتے ہو میں نے بولا بھی کچھ بھی نہیں وہ نے کبھی ادھر کی بکھنے ہیں میں نے بولا بھی اتنی دیر میں شاید وہ میرے گریبان سے مجھے پکڑتا یا مجھے مارتا اس کی بیگم پیچھے سے آگئے خود اس نے بولا بھی آجو کیا مسئلہ ہے اس نے بولا بھی کیا دیکھ رہا تم گاڑی میں بیٹھ ہو اس نے بولا یہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا میں نے اس کو دیکھا ہے تم آج اگر گسا مت کرو تو بھائی میری جان چھوڑ گی یقین کیجئے اوانا اگر سیمپل سیدھی بات ہے وہ تھپڑ بھی لگا جاتا تو میں کیا کرتا دوریت کو بلاتا دوریت والے نے کیا کرنا تھا تو یہ بات صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ایک دو دفعہ دیکھ لینے سے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں اگر بار بار آپ کسی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں یا چھیڑ کھانی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھائی یہی سین ہوگا ویڈیو کلیپ آپ کو چلا کر میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہوا کہ ایک سعودی با اس نے سعودی لڑکی شاپ بنائی ہوئی ہے بے شمال لڑکی ہیں شاپ کے اوپر ابھی اپنی شاپ بنا کر اپنے کاروبر کر رہی ہیں ساتھ میں ملازم رکھا ہوا اور یہ گیر ملکی ہے یا ٹھیک ہے آیا کاؤنٹر کے اوپر ایسے اس کو ہاتھ لگا رہی ہے کوشش کی ہے پھر آگے ہاتھ لے کر گیا ہے تو باہر جو خاتون ان سے آرڈر پک کر رہی تھی کسی بھی چیز کا تو اس نے اس ویڈیو اس کی ویڈیو میں یہ ریکارڈ ہوا ہے وہ سعودوں نے پھر بھی اس کی شکیت نہیں لگائی چلو ملازم ہے باز آجے گا لیکن اس کی ویڈیو میں یہ ریکارڈ ہوا ہے اس کے بعد یہ ویڈیو اس خاتون کی جو کہ غیر ملکی سیاہ تھی اس کی وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو دیکھی گئی ہے اس کی بھی ناپر اس بندے کو پھر گرفتر کر لیا گیا ہے پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کی اور اس کے اوپر جو گرامہ کیا گیا ہے وہ پانچ سال قید تین لاکھ ریال کا گرامہ تین لاکھ ریال کا گرامہ اور پانچ سال کے لیے جیل یہ ہے جی یہ کیا صرف کسی کو بھی آپ پبلک پلیس کے اوپر یا اس کی شاپ کے اندر یا کہیں بھی اس کو اگر آپ ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھیڑکھانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں بھائی اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کے اوپر ساری پانچ سال قید تو تین لاکھ ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے تو تمام پردیسی بھائی یار ایسی حرکت مت کریں میں تو یہ بولتا ہوں پیچھے بیٹی فیملی کا خیال کریں